آلودہ پانی پینے کی وجہ سے لاکھوں شہری ہیپیٹیٹس جیسی بیماری کا شکار شہریوں کو ساف پانی مہویا کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹگیشن اور میں ہم عامر عبیب دردن پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی بنا زنگی کا تصور ناممکن ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھیں گے کہ پاکستان میں پانی کی کتنی قلت ہے اور پانی کا مسئلہ کس طرح دن پہ دن دول پکستا جا رہا ہے اور ناظرین جن شہریوں کو یہ پانی مل رہے یہ اتنا گندہ اور آلودہ ہے کہ ان کو زندہ تو رکھ رہا ہے لیکن ان کو بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا کر رہا ہے آلودہ پانی صحت پر کس طرح کے منفی اثرات مرتب کرتا ہے ذرا ملائزہ کیجئے بچوں کو پلاتے ہیں پیٹ بھی خراب ہوتا ہے اور ویسے بھی پانی خراب آتا ہے بچوں کو مسئلہ بنتا ہے آئے دن ممار رہتے ہیں ایک سے دو دفعہ بڑھتے ہیں بہتنے پینیوں پیلی ہونے شروع جاتی ہیں تو ادھر لہوشین میں رہنے کے باوجود یہ کچھ ہو رہا ہے پانی جن پائپوں یا نالیوں سے آتا ہے وہ کافی پرانی ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے گندہ پانی صاف پانی میں مکس ہو رہا ہے نالیوں میں سے پیپ گزر کے گھروں میں جاتے ہیں اور نالییں لے گئے ہیں اور گندہ پانی گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں ناظرین یہ ان پائپوں کی محمد کب کریں گے اور یہ مسئلہ حال کیسے ہوگا ذرا سنیئے آفتاب احمد ڈی ایم ڈی واسس ہے پانی کی جو پرانی لائنیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے دو ہزار ملین کا ایک پیتھی بان تھا اس کا انہوں نے اپاس کر دیا تو ہنڈر ملین اس سال گیڑیوں میں رکھے ہیں پانی کی جاتے وہ انشاءاللہ ایکٹیونیس دیں گے اس سے اور پانی کی بہتری ہو جائے گی حضرین جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے شہروں میں پانی پہلے تو بڑی بڑی ٹینکیوں میں آتا ہے پھر وہاں سے بیلڈنز کی چھت پر موجود ٹینکی میں چڑھایا جاتا ہے اب جس بڑی ٹینکی میں یہ پانی بڑی مقدار میں محفوظ کیا جاتا ہے اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اس پانی میں بے شمار چھوٹے جاندار جیسے کہ مہندت سامب جو پینی مرے پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے فلیٹس میں رہنے والے لوگ بھی بے شمار بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں لیکن چلے ان شہریوں کو پانی مل تو رہا ہے لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عورتیں ایک دن میں کئی کئی میل کا سفر طے کر کے صرف پانی بھرنے جاتی ہیں ذرا سنیے انہی عورتوں کی زبانیں ایسی سارا دین پانی بھرنے ہیں تھی پینٹی کلو دا ہے مٹکا ہوں دا ہے جڑا بار کے لیانے ہیں تھی اینا پاند پانچ چھے میرے کلو میٹر ہے جڑا سفر ہے جڑا سکارتے جانے ہیں دین دفعے ہیسی پانی بھرنے ہیں کور پیڑ کر دے نا موڑے پیڑ کر دے نا گوڑے رد کر دے نا تورا نہیں جانتا اور بہت سانو تا مسلا بان گیا اس مطلق بحمد یاسین صاحب کیا کہتے ہیں جن کا طلق ایک ایسے ہی گاؤں سے ہے جہاں پر پانی کی شدید کلت ہے ذرا سنیے میرے گاؤں میں چھوٹے بڑے بیس جات ہیں اور مجموعی عبادی جو ان گاؤں کی ہے وہ پچیس سے چھبیس ہزار ہے ڈیلی تین چار دفعہ کام از کم چھ سات ہزار خواتین ایسی ہیں جو دوس دراز سے کام از کم تین چار کلو میٹر کے طویل فاصلہ سے ساتھ پر گھڑوں سے پانی بڑھ کر لاتی ہیں بارش را جائے یا کوئی اور مسئلہ پان جائے تو فسلن ہو جاتی جس کے وجہ سے اور تر گرنے کی وجہ سے کچھ اور تو کی ٹانگ ہے اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں ایک اور تو گرنے کی ٹوٹنے کی وجہ سے مر بھی گئے یہ بوڑی اور پانی لانے کی وجہ سے کیسے اپنی ایک ٹانگ گوا بیٹھی ذرا سنیے میں پانی دامن کا پرانگی سے دور ہوں تے مجھا آنیا پیسا انہا مارا دکھا تھے اے گھڑا باتیاں بھوی بیچے اے میں باتیاں تھے اے لاتے میری ساری ٹوٹی ہوئی ہے میں مو تھا آجا پانی دور سی پیونے دائیں گا سی اس پانی بگایر تاک جارہ ہو رہی ساکتا اے پانی پچھے ٹوٹی اے پانی بچھے ٹوٹی ہے بیلکوال جے ناں گھڑا چاکری تو کیوں نہ تو پوڑتا ناظرین ایسے علاقوں کے بچے بھی بچپن سے ہی پانی لانے میں مصروف ہو جاتی ہیں اگر گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو پھر یہ پانی کیسے لاتے ہیں ذرا سنیے جدو سی بیمار ہو جانتے ہیں جدو سی اسے گوانٹ آمانٹ مانگ دینے کوئی بچہ کھڑا ہوئے کوئی کھڑا ہوئے کوئی بھیج دے پانی یہ ناظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام جہاں پر بہت سے لوگ روٹی کے لیے پرشان ہیں وہیں پر بہت سے لوگوں کے لیے روٹی اور فانی دونوں ایک اہم مسئلہ بنا ہوئے ہیں مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام مزید پروگرام کے لیے